دوستو لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے بائیسی اپ کا سائج گین نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں بہت بڑی مشٹک کر رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بائیسی اپ کا سائج تیجی سے بڑھانے کے لیے تین ایکسر سائج کے بارے میں بتائیں گے اور ان ایکسر سائج کو پرفارن کرنے کی صحیح ٹکنیک کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ بائیسی اپ کا ورک آؤٹ کرتے سمیں آپ کو کیا گلتیاں نہیں کرنی چاہیے دوستو ہمارے بائیسی اپ گروپ کی تین مسلس ہوتی ہیں جس میں سے پہلی ہے بائیسی اپ بریک آؤٹ دوسری ہے بریک آلیس اور تیسری ہے بریک آلیس دوستو اگر آپ کو اپنے بائیسی اپ کا سائج تیجی سے بڑھانا ہے تو آپ کو ان تینوں مسلس کو الگ الگ ایکسر سائج سے ٹرین کرنا چاہیے اپنے بائیسی اپ ورک آؤٹ والے دن دوستو یہاں پر زیادہ تر لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہ وہ لوگ بائی شیپ مسلس گروپ کی ایک ہی مسلس کو بار بار ٹرین کرتے رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریزلٹ چاہیے وہ آپ کو نہیں مل پاتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے بائی شیپ کے سائج کو تیجی سے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ گروت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تینوں مسلس گروپ کی ایک 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 ایکسرسائج آپ کو ضرور کرنی ہے اپنے بائی شیپ ورکاوٹ والے دن اب دوستو وہ تین کونسی ایکسرسائج ہیں جنہیں آپ اپنے بائی شیپ ورکاوٹ میں سامل کر کے بڑے اور چوڑے بائی شیپ بنا سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکسرسائج نمبر ون باربل بائی شیپ کلز اب دوستو اس ایکسرسائج میں زیادہ تر لڑکے کیا گلتی کرتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے ہی سیٹ میں بہت زیادہ بیٹ لگا لیتے ہیں جس سے کہ ان کی فارم خراب ہو جاتی ہے اور وہ مسلس پر پورا لوڈ نہیں ڈال پاتے ہیں تو آپ کو ایسی گلتی بلکل نہیں کرنی ہے دوستو آپ کو پہلے سیٹ میں اتنا ہی بیٹ لگانا ہے جس سے کہ آپ پندرہ ریپیٹیشن آرام سے نکال سکیں ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کا بائی شیپ اچھی طرح سے وارم اپ ہو جائے گا اور اگلے سیٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ بیٹ لپٹ کر پائیں گے دوستو یہ ایکسر سیج آپ کے برکیائی اور برکیائیس مسلس کا سائز تیجی سے بڑھانے کے لیے ہے دوستو اس ایکسر سیج کے آپ کو چارچ سیٹ لگانے ہیں پہلا سیٹ آپ ہلکے بیٹ سے وارم اپ کی طور پر کریں پندرہ ریپیٹیشن آپ کو نکالنے ہیں دوسرے سیٹ میں آپ کو تھوڑا بیٹ انکریز کر کے بارہ ریپیٹیشن نکالنے ہیں آپ کو اپنی فارم بلکل صحیح رکھنی ہے زیادہ آپ کو ہلنا ڈلنا نہیں ہے تیسرے سیٹ میں آپ تھوڑا اور بیٹ انکریز کر کے دس ریپیٹیشن نکالیں اور جو آپ کا چوتھا سیٹ ہوگا وہ تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے اس سیٹ میں آپ چھے سے آٹھ ریپیٹیشن نکالنے کی کوشش کریں اب دوستو ایک گلتی اور میں بتاتا ہوں جو کہ بہت بڑی ہے اور بہت سارے لڑکے گرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ایک سیٹ لگایا اور ترنت وہ دوسرے سیٹ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی مسلز کبھی بھی گروت نہیں ہو پائے گی آپ کو ایک سیٹ کو لگانے کے بعد میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ریسٹ جرور لینا ہے تب ہی آپ کی مسلز ریکبر ہو پائے گی اور آپ دوسرے سیٹ کے لئے تیار ہو پائیں گے ایکسرسائز نمبر ٹو انکلائن ڈمبل کلس دوستو یہ ایکسرسائز آپ کے برکیائی مسلز کے لئے ہے دوستو ایک بات میں آپ کو جو ہمیشہ بتاتا ہوں اور آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جم کے اندر ہمیں گدہ مزدوری نہیں کرنی ہے بلکہ پورے جوس اور فوکچ کے ساتھ اپنے مسلز کو ٹرین کرنا ہے میرا کہنے کا مذہب یہ ہے کہ آپ جو ایکسرسائز کرو اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ میں دماغ کا بھی بھرپور استعمال کرو دوستو اس ایکسرسائز کے آپ کو تین سیٹ لگانے ہیں پہلے سیٹ میں بارہ ریپیٹیشن دوسرے میں دس تیسرے میں آٹھ ہر سیٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ بیٹ بڑھانا ہے اور ہر سیٹ کے بعد میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ریشٹ بھی ضرور لینا ہے ایکسرسائز نمبر تھری سٹینڈنگ ڈمبل کلس دوستو یہ ایکسرسائز آپ کے برکیو ریڈالیس مسلز کے لئے ہے دوستو اس ایکسرسائز کے بھی آپ کو تین سیٹ لگانے ہیں اور اس ایکسرسائز کو پرپورم کرنے سے آپ کے برکیو اور برکیو ریڈالیس مسلز پر بھی لوڑ پڑتا ہے دوستو اس ایکسرسائز کو پرپورم کرتے سمیں آپ کی کلائی اندر کی طرف ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے کلائی اندر کی طرف ہونی چاہیے زیادہ تر لڑکے کلائی بھار کی طرف مول لیتے ہیں جس کا انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پہلے سیٹ میں آپ کو بارہ ریپٹیشن کرنی ہے دوسرے سیٹ میں دس ریپٹیشن کرنی ہے اور تیسرے میں آٹھ ہر سیٹ میں بیٹ انکریز کرنا ہے اور ہر سیٹ کے بعد میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ریشٹ بھی ضرور لینا ہے تو دوستو ان تینوں ایکسرسائز کو آپ اپنے بائشیپ ورکاوٹ روٹین میں سامل کر کے کافی اچھا سائز گیم کر سکتے ہیں بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور دوستو اگر آپ کم بجٹ میں ایک اچھی بوڈی بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ آگے چل کر یہاں پر آپ کو ہیلت سے ریلیٹڈ بہت ساری بیڈیو دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ بوڈی بیڈلنگ کی زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمیں ٹیلی گرام پر جوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا